تاریکیوں کے سر کو کچل نہ پڑا مجھے تاریکیوں کے سر کو کچل نہ پڑا مجھے ایک چاد بن کے گھر سے نکل نہ پڑا مجھے ایک چاد بن کے گھر سے نکل نہ پڑا مجھے مائیک پہ دیکھیں ما شاء اللہ سب سے کموم رشاہ ہے عزیز عمری دار صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انشاءاللہ یہ سب پھانی رہیں گے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہیں دعاوں سے آپ نوازیں تھوڑی سی ایک حسنہ ضائع فرمائیں انشاءاللہ دل کھول کر پھلیں گے بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں اتا کہ ایک ایک کی کر کے مجھے کے محفیل کے سب جراغ ایک ایک کی کر کے مجھے کے محفیل کے سب چراغ میں آخری چراغ تھا جلے نہ پڑا مجھے میں آخری چراغ تھا جلے نہ پڑا مجھے بہت شکریہ اور یہ بھی غزل 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 یہ بھی شیئر پیس کرتا ہوں بہت ارخواست سمات کریں اتا اور یہ بھی بہت پیارا شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ کم زور بے سہارا زیفات راہ میں کم زور بے سہارا زیفات راہ میں گٹھری اٹھا کے دھوپ میں چلے نہ پڑا مجھے گٹھری اٹھا کے دھوپ میں چلے نہ پڑا حضرات دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت ہی تیمتی شیر تھا جسے شاید آپ نہیں پہنچے سروری کورنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑیہ کی گٹھری اٹھائی تھی جو اس در سے اس خوف سے وہ ہجرہ کر کے دوسری جگہ جا رہی تھی کہیں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے اور وہ اپنا اثر مجھ پہ نہ ڈال دے اور مجھے کلمہ نہ پڑنا پڑ جائے چونکہ ابو جہل ملون نے یہ بات کہی تھی کہ وہ نوز بللہ ساہر ہے سہر کر دیتے ہیں جو ان کے بات میں جاتا ہے اس پہ جادو کر دیتے ہیں وہ ان کا کلمہ پڑنا مجھتا ہے اسی در سے وہ بڑیا گٹھری لے کر گھر سے نگلی تھی وہی واقعی عزیزہ مرسلہ آپ پہنچ نہیں سکیں اسے پھر پڑ دوار جی بہت شکریہ پیس کرتا ہوں کہ کم زور بے سہارا زیفات رحمی کم زور بے سہارا زیفات رحمی کم زور بے سہارا زیفات رحمی گھٹھریں اٹھا کے دھوپ میں چلے نہ پڑا مجھے تاریکیوں کے سر کو کچھلے نہ پڑا مجھے اور یہ بھی مکد کا شیر سمات کریں کہ فہسل دیے ہیں اب انہوں نے وہ غم کہ کیا کہوں غیروں کے پاس جا کے پہلے نہ پڑا مجھے غیروں کے پاس جا کے پہلے نہ پڑا مجھے بہت شکریہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ